اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو وہاں پہ ہم نے دو چیز ہے دو برانچز کے بارے میں ہم نے بولا تھا شہر خاص تو مینشن ہوا تھا مرکاں مونی کا اور دوسرے پہ ہم نے کہا تھا گیس تو اس کے مطلق پھر ہمارے پاس بہت سارے جو ہے ہزاروں کی تعداد نے کمیلز آگے کلکل آگے کہ کچھ کہتے تھے گاندر بلنا ہے کچھ اندوارا کچھ اندوارا کچھ اندوارا تو بگر ایکچولی آج ہم اس چیز کو یہاں پہ امیل کر رہے ہیں کہ یہ جو دو برانچز ہے کہاں پر تو چلیے پردہ کھولیے تو یہ ہے ہماری دو برانچز جو ہم اب نانچ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ایک تو شہر خاص میں خانیار میں شہر خاص کیمپس کا نام رہے گا خانیار میں دوسرا جو ہے وہ نورت کیمپس ہے وہ سورہ میں ہو تو اب اس سلسلے میں ہمارے ساتھ اور دو ساتھی جڑنے والے ہیں تو ہم کو یہاں پہ بلائیں گے سب سے پہلے منصور صاحب پلیز آپ آئیے سلام علیکم پوچھیں گے منصور صاحب سے ان کے تاثرات کیا ہے ان کے خیالات ان کے جزمات ان کے احساسات کیا ہے ان دو برانچز کے حوالے سے تو بہت زیادہ کہنا کہیں ہیں بہت ایکسائیٹمنٹ ہے بہت آف لائن اور آن لائن اور بہت کچھ جانا چاہتے ہیں سٹوڈنٹس بہت اچھی لوکیشنز ہیں جہاں دونوں کیمپسز کھولے گئے ہیں ہائیلی جو ہے کنیکٹڈ ہے لیکن پھر بھی میں کچھ سوالات پوچھنا چاہوں گا سلام سر سے جو ہمیں آن لائن ملے ہیں سر ایک سوال یہ ہے کہ کیا سکائی اب فرنچائزی موڈل پہ گیا ہے نہیں نہیں سر پہلے یہ میں اپنے بچوں کو کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فرنچائز موڈل نہیں یہاں پہ جو ہمارا پروسیجر رہے گا وہ سیدھے سکائی کلاسز ہی وہاں جا رہا ہے یہ کوئی فرنچائز موڈل نہیں اوکے سر دوسرا سوال ہے کہ شہر خاص ہی کیوں تو سر بہت سارے بچے ایسے جن کو نہیں پتا ہے کہ میری جو پیدائش ہے وہ شہر خاص میں ہی ہوئی ہے حبا قدل میں اور آپ یہ چونک جاؤ گے سنن کے کہ میں نے پہلا جو ٹیچنگ سٹارٹ کیا لگ بگ چار پانچ سال میں نے ہوم ٹیوشنز لیے حبا قدل میں تو اس لئے اس شہر خاص کے ساتھ میرا ایک بہتی گہرا تعلق ہے میں چاہتا تھا کہ ہم شہر خاص میں بھی کچھ ایسا کرے کہ اگر یہ سوال لائنز کی اور زیادہ ہم کوچنگ سینٹرز کا جو جم گٹا ہے تو میں چاہتا تھا میری دلی کوئیس تھی کہ کب وہ دن آئے گا کہ جب ایک شہر خاص میں ہماری برانچ لانچ ہوگی اور اللہ نے وہ دعا میری قبول کی اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو ہمارے شہر خاص کے بچے ہیں ہم ان کے ساتھ انصاف کریں انشاءاللہ ضرور سبحان اللہ ماشاءاللہ سر آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیں گے ٹیچنگ کے حوالے سے ہمیں یہ بتائیے جو ٹیچنگ ہوگی اور جو ٹیچرز آپ نے منتخف کیے ہیں وہ کیا مختلف ہے یا سیب جو ہماری لیگیسی رہی ہے ان دو کیمپسز میں بھی بلکل آپ کا سوال جو ہے بہتی مناسب ہے اور بہتی اچھا ہے ان دو کیمپسز میں بھی ماشاءاللہ ہمارے جو صدام سر ہے بہتی قداور کسی تارف کے محتاج نہیں ہے تو ان کی منٹرشپ یہ ہمارے سکی کلاسز کے اکاڈیمک ہیڈ ہیں یہ پورا اکاڈیمک زیکھتے ہیں جسے آپ کو پتہ ہی کہ ہم ہر ایک پوشٹ میں جتے ہیں اندر دے منٹرشپ آف صدام سر اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو انتخاب ہوتا ہے ٹیچرز کا ان کی جو ایک بینچ مارک ہے اس کے تحتیت ہی ہوتا ہے جیسے آپ کو ٹیچرز یہاں پرے پورا میں ملیں گے سیم سر ہمارا سیارم سیم ہے ساپ کچھ ہمارا جو مڈول ہے سٹیڈی میٹیل سیم ہے جو ہمارا ایکو سسٹم ہے ہمارا انوارنیمنٹس کے کلاسز کا وہ بلکل بلکل سیم رہے گا پوچھیں گے سدام سر سے کچھ اور جذبات اور احساسات کا اظہار کریں پہلا جو ہم نے برانچ شہر خاص میں کھانیار کیمپس جلدیا اور دوسرا ہے سورا اب پوششن یہی ہوگا ویورس کا اس سورا میں کیوں دیکھیں ایکچولی بہت سارے بچے جو سورا ایریا سے گاندربل ایریا سے ہے یا کانگن ایریا سے جو فور فلنگ ایریا سے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ایڈکیشن ہے وہ ہم سکائی کلاسز سے سپوز دینا چاہتے ہیں تو ہم نے اسی سلسلے میں کیا کیا کہ ہم نے ان بچوں کے لئے کیونکہ بیچ میں بہت زیادہ ڈسٹنس ہے سر اوپر سے ٹریفک کا بھی بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے اور اوپر سے ان کو سکولنگ بھی ہوتی ہے تو ان کا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ڈوینڈ فرو کرنے میں کیونکہ پچھلے سال پچھلے سال آپ کو پاتا ہے کہ لگ بگ سورا سے یا گاندربل بچ اس ایریا سے ہماری لگ بگ پندرہ سے بیس وینس شل رہی تھی ٹرانسپورٹ وینس تو پھر ہمیں بہت دکت ہوتی تھی کہ ایسے بچوں کو ٹائم اتنا ویسٹ ہوتا تھا دو دو گھنٹے سے ٹائم فرانسپورٹ میں نکل جاتے تھے بچوں کا پریشس ٹائم زائع ہو رہا تھا تو اسی سلسلے میں ہم نے یہی سوچا کہ جو گاندربل سائٹ سے بچے ہیں یا کنگن سائٹ سے یا بانٹی پورا سے بھی جو بچے ہیں ان کو ہم نے یہ ایک توفہ دیا ہم نے ایک نورتھ کیمپس ان کے لیے لائے اور انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش یہ ہی رہے گی کہ انصاف ہر کسی بچے کے ساتھ ہو کوشش ہم کریں گے انشاءاللہ Thank you so much Thank you Thank you Assalamualaikum Assalamualaikum موسیقی